24 تیلیں بھی باکر سامون نے خطاب کرتے ہوئے بھارت کے اصولی آزادی کی ان قربانیوں کو یاد کیا جو شہدہ نے پیش کی ہیں انہیں قومی پرچم کی شان اور دلوں میں بسانے سے متعلق بھی اس موضوع پر مفصل روشنی ڈالی رنگرنگ تقریب میں سکولی بچوں نے آج اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا جن کی حوصلہ افضائی کرنے کے لیے آئی آر پی اور پٹن پولیس کے ساتھ ساتھ سیول حکام نے بھی آج ان کی پیش پتہ پڑ تمنانا تھا انڈیپینڈنس ڈیے کے سلسلے میں اسی کی ایک کڑی تھی لاسٹ یر بارہ مارچ دو ہزار اکیس کو ہمارے مانینے پرائیمینسٹر شریف نریندر موڈی جی نے آزادی کا امرت مہودسو کا اناؤگریشن کیا تھا سابرمتی آشرم سے اور اس کے آج پچتر مہینے برابر ہو جائیں گے پندرہ اگست دو ہزار بائیس کو تو یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی ہم آج پھر یقین دلانا چاہتے ہیں اپنے آپ کو اور اپنے دیش کو کہ ہم آپ پہ مر مٹنے کے لئے تیار ہیں ہمارا سب کچھ وطن کے لئے قربان ہو وہ بھی کم ہے ہمارا جسم کا ہر انگ ہمارا خون کا ہر قطرہ وہ بھی کم ہے ازادی جو ہے یہ بڑے پاپڑ ویلنے کے بعد ملی ہمیں بہت قربانیاں دی ہے اس دن کو دیکھنے کے لئے تو آج کے اس ایونٹ کا ہمارا بیسک مقصد یہ تھا کہ ہر گھر تیرنگا اور ہر دل کے اندر تیرنگی کی شان کو بڑھانا تھا اور ہم کو یقین دلانا تھا کہ اس جنڈے کے ساتھ ہم سب لوگ جو ہیں اپنا سر انچا کر کے آزاد دیش میں آزاد آدمی کی طرح رہ سکتے ہیں